کہ انسان سامنے والے کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو کیسے مل گئی یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی اس کو یہ سکون کیسے مل گیا اس کو یہ آرام کیسے مل گیا اس کو یہ رات کیسے مل گیا اس کو یہ سرور کیسے مل گیا لیکن جو آیت کے اندر پہلا فریض ہے کہ ام یحسدونن ناسا تو آگے کیا وہ حسد کرتے ہیں کس سے لوگوں سے پھر اللہ تفسیت کرتے ہیں پھر جو ان کو دیا ہے اس پہ حسد کرتے ہیں کہ مفہول جو ہے حسد کا یہاں پہ وہ کیا ہے انسان لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے گفت کر دیا جو توفہ دے دیا اس پہ تو حسد ہوگی ہوگی لوگ سمجھتے ہیں جی میری ڈگری سے مسئلہ ہے میری ایڈیوکیشن سے مسئلہ ہے میرے بزنس سے مسئلہ ہے میرے کاروبار سے مسئلہ ہے یا میرے ریلیشنشپ سے مسئلہ ہے میرے تعلقات سے مسئلہ ہے میرے رشتے سے مسئلہ ہے میری بیوی سے مسئلہ ہے میرے بچوں سے مسئلہ ہے میرے ماں باپ سے مسئلہ ہے میرے گھر سے مسئلہ ہے کسی کو مسئلہ آپ کی چیزوں سے تب ہوگا جب اس کو آپ سے حسد ہے کیونکہ آیت کہتی ہے ام یحسدون الناسا کہ ان کو انسان اس انسان سے حسد ہے نعمت تو اس کے زخم کی اوپر نمک کی مانند ہے آپ یہاں سے باہر نکلیں اور سامنے آپ کسی کی اچھی گاڑی دیکھیں آپ اس بندے کو جانتے نہیں آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے حسد ہوتی ہی اس سے ہے انسان کو جس سے انسان کا تعلق ہوتا ہے جس کو انسان جانتا ہے